جی بیٹا کیسے ہیں آپ سب جی آج ہم نے کمیسٹی کا جو ٹوپک ریڈ کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے ہاو ٹو رائٹا کیمیکل فارمولا ٹھیک ہے اس میں جو ہے وہ ہم سٹیپس ریڈ کریں گے کہ کسی بھی کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولا جو ہے وہ کیسے لکھا جا سکتا ہے اس کے لئے کن کن سٹیپس کو فولو جو ہے وہ کرنا ہے تو لازٹ ٹائم ہم نے جو ٹوپک ریڈ کیا تھا وہ ہمارے پاس ہے ریلیٹیو اٹومک ماس این اٹومک ماس یونٹ اس میں ان کی ڈیفنیشن تھی اور ماسی جو ہے ای 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 ایو میں بھی آپ نے یاد کرنا تھا اور گرام میں بھی ٹھیک ہے تو اس لئے ہاں سے آج ہاں جو ٹوپک ہے ہاو ٹو رائٹا کیمیکل فارمولا اس میں ہمارے پاس مختلف سٹیپس ہیں آپ کو بتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی ہمارے پاس اگر کمپاؤنڈ ہے فور ایک جیمپل وارٹر ہے این ای سی ایل ہے سوڈیم کروڑائیڈ ہے لائک شگر ہو گئی کہ ہمارے پاس جو ہے سٹی کے سیر سب ہمارے پاس کیا ہے؟ ایک کمپاؤنڈ فارمولا ہوتا ہے جس سے ہم اس کم نے کو ڈیپریزینٹ کرتے ہیں ہے؟ یعنی حر کمپاؤنڈ کو nuo واپر ایپریزینٹ کرنے کے لئے کیا ہے؟ ہمارے پاس ایک کیمیکل فارمولا ہوتا ہےcomm Yoonตر سٹار سے دیکھیں اس کوリ якіٹ کرتے ہیں کمپاؤنڈ ارپریزینٹہ exploit chemical formula compounds کو جو ہے وہ ظاہر کر رہتے ہیں chemical formula سے as elements are represented by symbols جیسا کہ آپ لوگوں نے پہلے کیا ہوا ہم نے element کا topic read کیا تھا اس میں ہمیں ہر element کے جو symbols دیئے گئے تھے جیسے elements کو symbol سے ظاہر کرتے ہیں اس لیے ہاں سے compounds کو ظاہر کرتے ہیں ہم ان کے chemical formula سے ٹھیک ہے آگے chemical formula of compound are written keeping the following steps in consideration کسی بھی compound کا chemical formula لکھتے وقت ہمیں ان steps کو جو ہے وہ اپنے mind میں رکھنا ہے سب سے پہلا step کیا ہے symbol of two elements are written side by side in the order of positive iron first and then negative iron later ٹھیک ہے دو element ہے ہمارے پاس for example ہمارے پاس compound ہے NaCl ٹھیک ہے NaCl اگر ہمارے پاس compound ہے اس کا chemical formula ہوتا ہے sodium chloride اس کا name ہے compound کا name ہے sodium chloride اس کا formula NaCl تو اب اس کو لکھ رہا ہم نے کن steps ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ہم positive iron پہلے لکھیں گے side by side یعنی positive iron پہلے لکھیں گے sodium کے اوپر positive charge ہوتا ہے colorine کے اوپر جو ہے وہ negative charge ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو جب لکھ رہا ہے تو positive iron پہلے لکھنا ہے ہم نے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ negative iron لکھنا ہے یہ نہیں ہے کہ colorine پہلے لکھ دی اور انہیں بعد میں تو پہلا step ہم نے جو پہلے لکھنا ہے وہ ہے کہ positive iron کو پہلے لکھنا ہے compound کا formula لکھتے وقت coloride iron کو جو ہے وہ بعد میں لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرا step ہے valency of each iron is written on the right top corner of its symbol کوئی بھی element ہے اس کا symbol ہمارے پاس ہے تو اس کی valency جو ہوگی for example sodium ہے اس کی valency کیا ہوتی ہے بیٹا ہمارے پاس one ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے اس کو ہم نے right side پہ top corner پہ لکھنا ہے یعنی positive positive show کر رہا ہے کہ اس کی valency positive one ہوگی کیاچھے ہیں میں اس کی valency ہے positive two colorine کی ہے ہمارے پاس negative one ٹھیک ہے اس لئے negative 4 دیا ہوئے one لکھیں گے نئی بھی لکھیں گے کہ تو کوئی matter نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد oxygen کی valency ہوتی ہے ہمارے پاس minus two اس کو بھی جو ہے وہ اسی لحاظ سے ہم نے right side پہ top corner پہ جو ہے وہ کسی بھی element کی valency کو لکھنا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس steps بتائے ہوئے ہیں کہ جب chemical formula لکھنا ہے تو پہلا step کیا ہے کہ positive one کو پہلے لکھیں گے اور negative one کو بعد میں دوسرے step میں بتایا ہوئے ہے کہ ہم نے جو valency ہوگی ہر element کی اس کو ہم نے right side پہ top corner پہ جو ہے وہ mention کرنا ہے اس لحاظ سے ہمارے پاس جیسے انہوں نے دیا ہوئے valency of each iron is brought to the lower corner of other iron by the cross exchange method ٹھیک ہے for example sodium chloride دیا ہوئے اس کی valency sodium کی کتنی ہے ہمارے پاس positive one ہے اور chlorine کی کتنی ہے ہمارے پاس negative one ٹھیک ہے اس لحاظ سے اس کی cross exchange ہوگا ہمارے پاس اس کی valency در shift ہو جائے گی دونوں plus one minus one cancel out ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو formula ہمارے پاس کیا جائے گا NaCl اس لحاظ سے calcium chloride کے دی ہوئے ہے calcium کی کتنی ہوتی ہے ہمارے پاس positive two ہوتی ہے chlorine کی ہوتی ہے بیٹا negative one تو calcium کی valency ہمارے پاس یہاں shift ہو جائے گی chlorine کی valency در shift ہو جائے گی تو formula بن جائے گا CaCl2 اس کے بعد ہے calcium oxide کا یہ formula دیا ہوا اس کی valency کیسے ہمارے پاس cross exchange ہوگی تو cancel out ہو جائے گی calcium کی valency positive two ہے oxygen کی کیا ہے ہمارے پاس minus two ٹھیک ہے minus two positive two میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ calcium کے اوپر positive charge ہوتا ہے oxygen کے اوپر کیا charge ہوتا ہے negative اس لحاظ سے valency oxygen کی two ہے calcium کی کیا ہے two تو لیکن وہ plus میں اور یہ minus میں دونوں cross exchange ہوں گی cancel out ہو جائیں گی formula ہمارے پاس آ جائے گا cao یہ آپ کو تین example نہیں ہے اس میں سے کوئی سی دو کر لیں تو یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ okay ہوگا اس کے بعد جو چوتھا ہمارے پاس یہ تیسرا step دیا ہوا تھا کہ اس میں بتایا ہوا ہے کہ valency جو ہے each iron is brought to the lower right corner of other iron یعنی کسی بھی iron کی valency جو ہے وہ ہم اس کے lower side پہ right corner پہ لے آتے ہیں اور exchange کرتے ہیں اس method کے ذریعے then یہ example آپ نے کرنے اس کے بعد چوتھا step ہے if the valencies are same اگر valencies جو ہیں دونوں element کی same ہو تو they are offset and are not written in the chemical formula تو اس کو ہم chemical formula میں اس کی valency نہیں لکھیں گے for example sodium chloride کی example دیا اس کی valency بھی 1 ہے اس کی valency chlorine کی بھی 1 ہے ٹھیک ہے تو nacl میں ہم نے اس کی valency کو mention نہیں کیا ہوا ٹھیک ہے just اس کا formula لکھا ہوا ہے nacl اس کے بعد ہے but if they are different اگر یہ different tone they are indicated as such at the same position لیکن اگر ان کی valencies ہو تو ان کو ان کی positions پر ہی ہم indicate کریں گے جیسا کہ calcium chloride کو ظاہر کیا ہوا in case of sodium chloride sodium chloride کی example میں کہہ رہے ہیں کہ both the valencies are offset دونوں valencies same ہیں and the formula is written as nacl whereas calcium chloride is represented by formula cacl2 اب calcium کی valency 2 ہے chlorine کی بہن ہے اس لئے ہاں سے ان کی valencies جو ہیں وہ mention ہوں گی یعنی formula کیا جائے گا ہمارے پاس cacl2 اس کے بعد جو پانچوہ method ہے اس میں بتایا ہوگا ہے پانچوہ step if an ion is a combination of two or more atom اگر ایک آئین ہمارے پاس combination ہو یعنی ایک آئین ہے اس کی formation ہوئی ہے دو یا دو سے زیادہ atom کے ملنے سے جیسے ایک ایک example دی ہوئی ہے ہمارے پاس sulfate آئین SO4 negative 2 اور PO4 negative 3 یہ ہمارے پاس ہے phosphate آئین ٹھیک ہے تو اب یہ آئین جو ہے اس میں ہمارے پاس یہ phosphate اور oxygen دونوں کے ملنے سے بنے ہوئی ہے sulfate آئین جو ہے اس میں sulfur اور oxygen ہے یعنی آئین بھی دو یا دو سے زیادہ atom کے ملنے سے بنا ہوئی ہے which is called radical then bearing a net charge تو اس کے اوپر جو charge موجود ہوگا ہمارے پاس تو اس لحاظ سے جو net charge جو ہے یہ present کر رہا ہے اس radical کی ویلنسی کو sulfate ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے SO4 ہے اب اس پورے radical کی ویلنسی کی آئوگی negative 2 اور phosphate ہے اس کی ویلنسی کی آئوگی 3 ٹھیک ہے اس لحاظ سے the chemical formula of such compound is written as explained in example 3 and 4 تو اس کا ہمارے پاس اس step میں جیسے example دی ہوئی ہے اس لحاظ سے اس کا chemical formula بھی ہم اس لحاظ سے لکھیں گے writing the negative radical within the parenthesis یعنی ہم negative radical کو جو ہے وہ اس کی brackets میں جو ہے ہم اس کو شو کر دیں گے اس کے بعد ہے for example chemical formula of aluminium sulfate is written aluminium sulfate chemical formula کیا ہوتا ہے AL2SO43 ٹھیک ہے یہ sulfate INSO4 اس کو brackets میں جو ہے وہ شو کیا ہوا ہے اس کے بعد ہے calcium phosphate اس کو شو کیا ہوا ہے اس کا formula کیا ہے CA3PO42 یعنی ہمارے پاس اس کی جو ویلنسی ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ brackets میں شو کیا ہے then ہمارے پاس یہ chemical formula calcium phosphate کا کیا ہوگا CA3PO4 twice اور aluminium sulfate کا ہوگا AL2SO43 اب آپ نے باقی چاروں step جو ہے وہ پورے کرنے جو پانچوں step ہے وہ start سے لے کے آپ لوگوں نے اتنا کرنا ہے یہاں تک ٹھیک ہے start سے لے کے اور اس کے بعد جو ہے اس کی example جو ہے یہ آپ کو mcqs میں آ سکتی ہیں ٹھیک ہے for example سے لے کے chemical formula of aluminium sulfate and calcium phosphate یہ آپ کا long question بھی board میں آ سکتا ہے ویسے آپ کو steps یہ یاد رکھنے ہیں mind میں تاکہ آپ نے next جو بھی chemical formula ہم نے read کرنا ہے اس لحاظ سے آپ اس کو دیکھیں گے کہ کیسے ان کی ویلنسیز جو ہیں وہ cancel out ہوئی ہیں اور کس لحاظ سے ان کی ویلنسیز جو ہے وہ شو ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اس کو اچھے طریقے سے کر لی جیگا need copies پہ جو ever note down کر لی جیگا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے